اسلام علیکم بیوورز تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ونٹر ڈرینکس تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تین طرح کی ڈرینک تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کپ پانی اور اس کو لو فلیم پر ہم نے گھرم کر لینا ہے تو یہ تینوں جو ڈرینکس ہیں یہ سردیوں میں بہت ہی مفید ہیں تو آپ ضرور اس کو بنائیے گھرمیں اور بچوں کو بڑھروں کو یہ سب بھی پیس سکتے ہیں سردیوں کے لیے اور مہمانوں کو بھی ہم لوگ سارا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو پانی ہے وہ چھولے پر رکھ لیا ہے تو ابھی یہ گرم ہو رہا گا تب تک ہم لوگ اس کا ویپ کرتے ہیں تو جب اس میں ببل بن جائیں گے یعنی تو پھر ہم لوگ اس میں جو جو ہم نے انگریڈینٹس ڈال لے ہیں اس میں صرف دو سے تین انگریڈینٹس آئیڈ ہوں گے تو یہ بنانے والا ہے آج پشاوی کاوا ٹھیک ہے جب پانی میں ببل بنیں گے پھر جو اس میں چیزیں ہیں وہ میں ایک کروں گی تو اس میں میں نے لے لیا ہے دو سے تین انگریڈینٹس یعنی یہ میرا کپ کاوا ہے دو کپ ہے اس میں میں نے دو انگریڈینٹس لے لینے اور آپ اس کو ہس پہ ذائقہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو انگریڈینٹس نہیں بھی پسند تو آپ نے یوز کریں گے اب میں نے اس میں ببل بننا شروع ہو گئے تھے اس میں میں نے پشاوری کاوا اور چینی آئٹ کر لیا ہے اس میں کچھ لوگ چینی نہیں آئٹ کرتے کیونکہ وہ اس کو ڈرائی فروٹس اور کینڈی بغیرہ کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو یہ پٹھانوں کا بہت ہی فیورٹ ہوتا ہے کھولتے ہوئے پانی میں میں نے چیزیں آئٹ کی ہیں اور اس کو میں نے بند فلیم پہ رکھ دیا اور ڈام کے چاہتے یہ اپنی ہی باپ میں پکے تب تک ہم لوگ دوسری ڈرائنٹس کرتے ہیں سوری بناتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پانی لے لیا ہے پانی کو بھی اس میں گرم ہو جائے گا یہ ڈرائنٹس ہے جو یہ انٹی بائیوٹیک ہے مطلب آپ اس کو کھان سے نزلہ زکان میں پی سکتے ہیں تو اس میں اب ہم نگاٹ کر لیں گے آدھی چمچی حلدی اور یاد رکھئے حلدی ہے جو وہ گھر کی خالص پیسی ہوئی ہو مطلب گھر کی نہیں بھی لیکن پھر بھی یہ بزار سے کچھ جگہ سے ہمیں اوریجنل مل جاتی ہے اس میں ساتھ میں نے تھوڑا سا نمک اٹ کر لیا ہے تو یہ گھلے وغیرہ میں خراش ہو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور جو پہلا کعوہ تھا وہ آپ اووریٹنگ کر لیں یہاں ویسے بھی سردیوں میں وہ بہت زیادہ اچھا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے تو یہ ہمارا بن گیا ہے پشابی کعوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے اور کلر بھی بہت ہی پیار آیا اس کو آپ لوگ ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ نکال لیتے ہیں ہمارا حلدی کا کعوہ تو اس کا کلر بہت ہی پیارا آیا جو حلدی کا کعوہ وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا اس سے ڈرک کلر میں آئے گا کیونکہ وہ کلر چینج اس کا ڈرک ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو دونوں کعوے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ والا جو ہے پشابی کعوہ اور یہ حلدی کی ڈرینک ہے اب ساتھ ہم لوگ اس کے بنا لیں گے ہماری تیسری ڈرینک کا جو چائے تو یہ چائے کوئی سیمپل چائے نہیں بنانے والے ہم لوگ آج سپیشل چائے پتی میں نے ڈال لی ہے بانی میں تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس میں کچھ سپیشل ایٹ کرنے والی ہوں اور وہ ہے اڈرک پوڈر اڈرک پوڈر اگر آپ کو پاس فریش اویلیبل ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چائے سردیوں میں زکام کے لیے بہت ہی اچھی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا میری وائس سے کہ آج مجھے زکام ہے تو آج مجھے یہی پیشنے والے ہوں تاکہ میرا زکام ٹھیک ہو جائے تو اس میں میں نے باقی یہ سمپل ہی پروسرس ہے بس اس میں ہم نے اڈرک اٹ کر لینا چینی میں نے ڈال لی ہے اور اب ساتھ میں اس کو تھوڑا سا پکے گا تو اس میں میں ڈال لوں گی دودھ تو یہ اس کی خوشبو بہت ہی بیاری آ رہی ہے تو اب ہم لوگ اس میں ڈال لیتے ہیں دودھ تو اس کو ایک سے دو بائلہ دلوائیں گے بس ہم زیادہ نہیں اس کو اوورکوپ کرنا کیونکہ مناسب سا اس میں میں نے پانی ڈالیا زیادہ میں کہ جو میں زیادہ تیر تک اس کو پکاتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کی بھی خوشبو بہت ہی بیاری آ رہی ہے اگر آپ کے پاس پریش ادرک ہے آپ وہ بھی جوز کر سکتے ہیں لوگی ہماری چائے بھی ہو گئی ہے ریڈی تو آپ کو اگر ہماری جو ڈرنکس ہیں وہ پسند آئیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور جو سردشوں میں بہت ہی اچھی ہیں تو ہماری چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ